اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ سے سوال تھا کچھ کوئی لوگ بولتا ہے کہ ٹوپی پھیننا سننا سے کچھ بولتے ہیں من اللہ کوئی بولتے ہیں ٹوپی پھیننا بگر ٹوپی کے بھی من اللہ ٹوپی نہیں پھینے تو سننا سے من اللہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ٹوپی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہننا سنت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوپی نہ پہننا یہ سنت ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے ٹوپی پہننا سنت ہے کہ نہیں تو دیکھیں سنت کی دو قسمیں علماء نے کی ہیں عادت اور عبادت کے لحاظ سے ایک سنت عادت ایک سنت عبادت سنت عادت کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں اس زمانے کا جو کلچر تھا اس زمانے کے جو تہذیب تھی اس زمانے میں جو ریواج تھا اس اعتبار سے کوئی کام کر رہا جو شریعت کے منافع نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں سنت عادت یعنی عبادت سلام عرب میں اور اس علاقے میں پیدا ہوئے تو اس علاقے میں جیسا چل رہا تھا ماحول تو اس ماحول کے اعتبار سے بھی عبادت نے بہت ساری چیزیں کی ان کو سنت عادت کہتے ہیں یعنی وہ دین کا حصہ نہیں ہے وہ عبادت سلام نے اس کو کیا ہے لیکن وہ عادتاً کیا ہے لیکن وہ عبادتاً نہیں کیا ہے یہ ایک ہوتا ہے اس کی مثال میں آپ لے سکتے ہیں کہ اس دور میں گدھے کی سواری کرنا تو اس دور کا یہ عرواج تھا گدھے کی سواری ہوتی تھی آپ سے سب میں بھی گدھے کی سواری کیا ہے لیکن زائد سے بات ہے کہ آج بہت کم ایسا ہوتا ہے اور بہت سارے لگوں میں تو اس کا کوئی نام نشانی نہیں ہے تو یہ زمانے کا فرق ہے تو یہ چیز کی گدھے کی سواری کرنا اس کو آپ سنت عادت کہہ سکتے ہیں سنت عبادت نہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس دور میں جو کچھ ہوا اس دور کے جو تقاضے تھے اس دور میں جو چل رہا تھا اس اعتبار سے آپ سسنے جو کچھ کیا ہے وہ سنت عادت ہے اور سنت عبادت یہ ہے کہ آپ سسنے دینی اعتبار سے دین کو بتاتے ہوئے اور تشریح اعتبار سے کوئی کام کیا ہے یا کچھ کہا ہے یا کسی کام کا اقرار کیا ہے تو وہ چیز سنت عبادت ہے یعنی قیامت تک کے لئے اعتبار ہم کو کرنی چاہیے وہ چیز کامت تک کے لئے ہے تو یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے سنت عادت کا اور سنت عبادت تو جو چیزیں سنت عبادت میں آتی ہیں تو یقیناً وہ سنت ہے اور ہر زمانے کے لئے سنت ہے کامت تک کے لئے سنت ہے اور وہ مسلمانوں سے مطلوب ہے اس پر ثواب ہے لیکن یہ جو سنت عادت ہے یہ چیز مطلوب نہیں ہے مسلمانوں سے یہ اس زمانے کے لحاظ سے یہ ہر زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے اس زمانے کے لحاظ سے اس زمانے میں جو کچھ اللہ تھا آپ سے سم نے کیا ہے یا اس علاقے میں جو کچھ چل اللہ تھا اس اعتبار سے آپ سے سم نے کیا وہ سنت عادت ہے وہ سنت عبادت ہے تو یہ سر کو ڈھکنا یہ چیز بھی اس زمانے کے لحاظ سے ہے یعنی سر پر ٹوپی یا جو کچھ لگانا اس زمانے کے لحاظ سے ہے لیکن یہ چیز بقعدہ دین کا حصہ ہو کہ آدمی اگر سر نہیں ڈھکے گا تو اس کو گناہ ملے گا سر ڈھکنا اس کے لئے ضروری ہے چاہے نماز میں چاہے عام حالات میں تو بھائی اس چیز کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے نہ تو قرآن میں نہ آپ سے سم نے کسی بھی حدیث میں کبھی یہ کہا ہے کہ ایک آدمی کا سر ہمیشہ ڈھکا ہونا چاہیے یہ آپ سے سم نے کبھی بھی نہیں کہا اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں دیئے تو سر ڈھکنے یا کھولنے کے تعلق سے دینی اعتبار سے آپ سے سم نے کوئی رہنمائی نہیں کی ہے لیکن اس زمانے میں جیسا چل آتا رواز تھا اس اعتبار سے آپ سے سم نے عمل کیا ہے اور وہ دین کے شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے وہ سنت عادت ہے تو اس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس کو کوئی تر کرتا ہے چھوڑتا ہے تو آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ وہ گنگار ہے وہ دین کو چھوڑ رہا ہے وہ سنت کی خلاف فرضی کر رہا ہے یہ سب اس کو نہیں کہہ سکتے البتہ اگر ان میں سے کسی چیز کو کوئی اپناتا ہے آپ سے سم کی محبت میں لیکن آپ سے سم کی محبت میں ان چیزوں کو بھی اپناتا ہے تو بہرحال ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے اس کو ملامت نہیں کہیں گے وہ سنت عادت ہے مطلوب تو نہیں تھا لیکن آدمی کمال محبت میں اس کو بھی اپنا رہا ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہتے ٹھیک اچھی بات ہو اپنا ہے لیکن وہ دوسروں کے لئے اس چیز کو لازم نہیں کر سکتا تو یہ جو ٹوپی کا مسئلہ ہے یہ سنت عبادت نہیں سنت عادت ہے فرق اس کی دلیل کیا اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں اس کا حکم نہیں دیا کہ تمہیں سر ڈھکنا چاہیے اس چیز کو شریعت سے نہیں جوڑا ہے اس زمانے کا یہ رواز تھا لیکن اس رواز کو اللہ کے نفسر میں دین سے نہیں جوڑا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں تھیں اس زمانے میں جو روازیں چلی آ رہی تھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین سے جوڑ دیا مثال کے طور پر داڑھی رکھنا اس زمانے میں سب کا یہ طریقہ ہوتا تھا داڑھی رکھتے تھے جو اللہ کے دشمن ہوتے تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے جو کافر مشرق ہوتے تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے تو یہ اس زمانے کا کلچر تھا وہاں کے تحزیبتی عربوں کا یہ طریقہ تھا وہ داڑھی رکھتے تھے لیکن اس چیز کو اللہ کے نفسر نے دین میں شامل کر دیا ہے تا وعف اللہ داڑھی کو معاف کر دو داڑھی تو نہیں کار سکتی تو چونکہ آپ سب نے اس چیز کو شامل کر دیا دین میں اس لئے اب یہ قیامت تک کے لیے لازم ہو گیا مسلمانوں پر ان کو داڑھی رکھنا ہے وہ کسی بھی علاقے کے ہوں کسی بھی جگہ کا ہوں کیسا بھی ماحول ہو کسی بھی کلچر میں رہ رہے ہوں اس کی کوئی پروانی کرنا یہ ان کے دین کا پارٹ ہو چکا ہے اس لئے ان کو داڑھی رکھنا ہے کیونکہ یہ ان کے دین کا حصہ بن چکا ہے تو یہ فرق ہمارے سامنے ہونا چاہیے سنتِ عادت کا جو چیز سنتِ عبادت ہے اس کو کرنا ہے جو نہیں کرے گا اگر وہ واجبات میں سے تو اس کو گناہ ملے گا اور اس کی دعوت دینا چاہیے لیکن جو سنتِ عادت ہے اس کو اگر کوئی طرق کرتا ہے تو آپ اس کی ملامت نہیں کر سکتے آپ اس کو تاریکِ سنت نہیں کر سکتے آپ بھی نہیں کر سکتے اس سنت کی خلاف فرضی کر رہا ہے اور اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی طریقے کو دہراتا ہے گرچہ وہ سنت عادت ہی سے متعلق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو ہم اس پر نکیری بھی نہیں کریں گے چلو اس کا معاملہ ہے کرنے دو اس کو تو یہ مسئلہ ہے توپی کا بھی یہ سنت عادت میں سے سنت عبادت میں نہیں ہے اس لئے اس کو تر کرنے پر یہ ایک گنے گار ہے سنت کی خلافذی کرنے والا یہ ہم نہیں کہہ سکتے البتہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا یہ ایک شعار رہا ہے کہ وہ سر ڈھکا کرتے تھے اس لئے یہ شعار رہا ہے تو اس لئے بہتر ایک آدمی سر ڈھکا رہی ہے مطلب دین کے لحاظ سے نہیں کہ وہ سر ڈھکا کرتے تھے لوگوں کے سامنے جاتے تھے سر ڈھکے جاتے تھے اس لئے ان کا یہ شعار ہے ان کی یہ پرمپرا ہے ان کا یہ طریقہ ہے تو اس طریقے کو باقی رکھنا چاہیے علماء کو علماء ہی کے ساتھ رہنا چاہیے اسی طرح سے رہنا چاہیے لوگوں کے ساتھ لیکن یہ چیز کو دین میں شامل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں